جی بالکل پنجاب میں الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے اس وقت ہم پی پی دو سو تیرہ کے امیدوار زہددان گھڑو کے پاس موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جی زہددان گھڑو صاحب بتائیے گا جی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی شیڈول کا اعلان ہوا ہے تو دفتروں میں بھی گہمہ گہمی ہے اور لوگوں میں بھی گہمہ گہمی ہے کچھ لوگوں میں کچھ ایسے اثار بھی کچھ اس طرح کی بھی مطلب لوگوں کی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن اس ڈیٹ کو نہیں ہو پائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گے لیکن ہمارے جو اپنا وزیراعظم ہے پاکستان کے اور ہماری پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں میاں شباز شریف صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تمام مسلم لیگی ورگر جو ہیں ورگر جو ہیں وہ اپنے الیکشنز کی تیاری کریں تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اگلے محاذ پہ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے تیار کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کو شکست بھی دیں گے اچھا یہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کا ریڈٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پورے پنجاب سے مسلم لیگ نون ون کرے گی پنجاب شروع سے ہی مسلم لیگ نون کا ہے یہ تو دوہزار اٹھارہ کے اندر اب سب چیزیں واضح اور سامنے نظر آ رہی ہیں کہ عدالتوں کا آروز کا الیکشن ہوا جس طرح بھی ہوا مسلم لیگ نون کو نیچہ دکھانے کے لیے عمران خان کو لے کے آئے کون لے کے آیا کس طرح لے کے آئے وہ سب چیزیں سب کے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہیں اب کوئی ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں اور انشاءاللہ فیر الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون انشاءاللہ تین تہائی ایک سریع سے جیتے گی انشاءاللہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ملکی سیاسی صورتحال تو اس وقت ایسی ہے کہ یہاں پہ الیکشن کرانا جیسے کہ آپ دیکھ لیں گے مطلب کاروباری حالات لوگوں کے اور ملکی معیشت کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے ملک سٹیبل نہیں ہے ملک دیوالی ہونے کے در پہ ہے بچ جب ملک دیوالی ہونے کے در پہ ہے تو الیکشن کو تھوڑا سا مطلب سٹے کرنا چاہیے الیکشن کو روک دینا چاہیے ملک کے اندر استحقام پیدا ہو ملک کی معیشت بہتر ہو تو پھر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں جو لوگ ملک میں ادم استحقام پھیلا رہے ہیں اور اس رٹ رکھے پیچھے کہ الیکشن ہو اور اس کو لے کے واولہ پیدا کر رہے ہیں اور ملک کو اور زیادہ ادم استحقام کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ابھی پولیس کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنان ہو گئے ان کے ایک بندہ بھی ہلاک ہوا ہمیں افسوس صد افسوس ہے وہ بھی کسی ماں کا لال تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سبر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے لیکن اس طرح کا جو ادم استحقام پھیلانے والی پارٹی ہے اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ بابندی لگنی چاہیے سیرے سے ہی پاکستان کو